تین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تین کام اگر وہ بندہ جس کے سر کے پاس اس نے گرا اور گانٹ لگائی ہے اگر وہ صبح کو بیدار ہوتے ہوئے کر لے تو اس کی تینوں چالیں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوتا ہے وہ تین عامال کیا ہیں وہی ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْخَذَا فَذَكَرَ اللَّهِ اِنْ حَلَّةُ عُقْدَا فرمائے کہ جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے یعنی کہتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورِ تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے ایک گانٹ اس کی کھل جاتی ہے اور آگے فرمایا فَإِنْ تَوَضَّا اِنْ حَلَّةُ عُقْدَ پس اگر وہ وضو کرتا ہے یعنی ایک مرتبہ وہ بیدار ہوا اس نے دعا پڑھی اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی تو اسی صورت میں ایک گانٹ کھل گئی اور جب وہ وضو کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کرتا ہے تو اِنْ حَلَّةُ عُقْدَ تو دوسری گرہ اور دوسری گانٹ کھل جاتی ہے اور آگے فرمایا فَإِنْ صَلَّا اِنْ حَلَّةُ عُقْدَ اور جب وہ نماز پڑھتا ہے یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو ایک گانٹ اور کھل جاتی ہے یعنی تینوں گانٹ اس کی کھل جاتی ہے اور اس کا پلان بیکار ہو جاتا ہے اور ایک مومن اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْس جب آدمی ایسا کر لے جاتا ہے تو اس کی صبح کیسی ہوتی ہے خوشدلی کے ساتھ اور نشیطن نفس کی خوشدلی یعنی دل میں اسے خوشی اور فرحت محسوس ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی بلکل نہیں ہوتی ہے حشاش بششاس ہوتا ہے آدمی ایدم فریش ہوتا ہے وہ شخص وہ مومن جو فجر کی نماز کو پا لیتا ہے اس کی ادائیگی کر لیتا ہے موسیقی موسیقی